چونکہ دنیا سے کٹ کے ہے نا آسٹیلیا تو سمندر کے بیچ میں ایک جزیرہ ہے اور انڈیا سے تقریباً تین گناہ بڑا اس کے پاس اسپیس ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آبادی بڑھ رہی ہے اسپیس کم ہے یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے نا کہ نقشے سے دیکھ لو پتہ چل جائے گا آسٹیلیا کی آبادی اتنی تھوڑی ہے اور اسپیس انڈیا سے تین گناہ زیادہ اتنی دنیا خالی پڑی ہوئی ہے نا کہ برساتی مینڈکوں کی طرح فل سپیٹ سے بھی بچے پیدا کرو یہ دنیا بھی بھرنے والی نہیں ہے آپ کوئے کہ مینڈکوں ایک جگہ بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہو اور وسائل سے بھری ہوئی ہے کھودنا شروع کرو پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا ابھی تو یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے اللو بنانے کی باتیں ہیں کہ زمین میں اسپیس ختم ہو رہی ہے اور بچے پیدا کریں جائیں گے کہاں اور وسائل ختم ہو رہے ہیں وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ سونے کی کانے چھپی ہوئی ہے بھی جس کو نکالا نہیں ہے انسان خوراک اتنی چھپی ہوئی ہے ایک دانہ ہزاروں دانوں کو پیدا کرتا ہے آپ زراد کے قابل زمینیں آپ کو بتا ہے اب تو اب تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ انسان کو جو ایک گھر کو جو سبزیاں چاہیے نا صرف اپنی چھت پہ ہوا سکتا ہے وہ ایک خاندان کو جو آلو پیاس ٹیمارٹر لسا ندرک چاہیے نا اس کے لیے بہت بڑی بڑی زمینوں کی ضرورت نہیں ہے آپ گملوں کے اندر اپنے گھر کے تمیز سے خاص ترتیب سے لگائیں وہ ہی آپ کی ساری خوراک کو پورا کر دے گا یہ تو دنیا کے سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں تو رسک کی کمی ہو رہی ہے اور کھا رہے ہیں ایک دوسرے کو برباد کر دی اپنے آپ کو سکون برباد وہ ایک صاحب آیا میں آج امریکہ سے آئے تھے تو کچھ باتیں کر رہے تھے نا کہ نفسیاتی ڈاکٹر وہاں یہ یہ کر رہے ہیں فلانا کر رہے ہیں بغیرہ بغیرہ جو بھی وہاں کے سائیکیٹری کیا سائیکالوجیسٹ ہوتے ہیں میں نے کہا دیکھو ہمارے علاقے میں آپ جاؤ میں آپ کو سروے کرواؤں گا غریب علاقوں میں بارہ بارہ پندرہ پندرہ بچے ہیں نہ پاؤں میں چپل نہ کوئی پہننے کا اچھا کپڑا ان بچاروں کے پاس کوئی بھی ڈپریشن میں نہیں جاتا اور سب باصلاحیت باصلاحیت کا مطلب کانفیڈنس اور میں تو گاؤں دے ہاتھوں میں گیا ہوں کوئی کمیشن آفیسر جا رہے آرمی میں ڈائریکٹ صحیح ہے نا جو پڑھائی کی طرف آ گئے نا ان میں صلاحیت شہری بچوں سے زیادہ ہے اب یاد رکھو گاؤں میں ناخواندگی کا وہ ریشو نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا اب گاؤں دے ہاتھوں میں ایڈوکیشن کا ریشو شہروں سے زیادہ ہے ہم تو بیس سال پہلے بھی گھومتے پھرتے تھے اور اب بھی گھوم پھر رہے ہیں پہلے ہمیں یاد ہے گاؤں دے ہاتھوں میں جب ہم جاتے تھے بچاروں کا نہ سکول کا پتہ نہ تعلیم کا پتہ اب جب آپ جاؤ ایسے ایسے پسماندہ علاقوں میں یہ پی ایش ڈی ہے اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے اس نے ایم بی اے کیا ہوا ہے اس نے پتہ نہیں ایزولیجس میں یہ کیا ہوا ہے یہ یہ کمیشن آفیسر گیا ہوا ہے نیوی میں اور پچپ دے مار ساڑھے چار اسی حساب سے ہوں گے اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ صلاحیت گاؤں کے لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے تعلیم کے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم میں پیچھے ہوتے ہیں وہ سمجھ میں آرہی ہے بار لیکن اگر ان کو آپ تعلیم آسان کر دو وہ آپ سے آگے نکل جائیں گے وجہ کیا ہے آپ کہہ سکتے ہو وہ تو غریب ہیں وہ بھائی وہ نیچر پہ ہیں جو آدمی فطرت پہ ہوتا ہے اس کا منٹل لیول بہت تیجی سے گروہ کرتا ہے اور جو تکلف والی زندگی میں آئے گا اس کے منٹل گیا تیل لینے ٹھیک ہے نا وہ دپریشن کا مریض بنائے گا وہ منٹل رہتا ہی نہیں ہے اس کے پاس تو وہ نفسیاتی ڈاکٹر تھے نا وہ کہنے لگے کہ وہ یہ بغیرہ بغیرہ جو بھی باتیں ہوتی ہیں میں نے کہا ہمارے ہاں غریبوں کے بچوں کو جا کے دیکھو آپ بشرت ہے کہ ان کو ظاہر ہے کوئی گائیڈ بھی کریں نا صلاحیت کی بات ہو رہی نا گائیڈنس ہی نہیں ہوگی وہ تو چور اچکے بنیں گے وہ تو پھر مالداروں کے بھی بنتے ہیں غریبوں کے تھوڑی بنتے ہیں بلکہ وہ زیادہ بنتے ہیں آج کل شراب چرس گانجے مانجے یہ سارے مالداروں کے فیشن بن چکے ہیں چیشا میشا جتنی ہیں نا یہ مالداروں کے فیشن غریب تو پکڑا جاتا ہے مالدار پکڑا نہیں جاتا وہ دوستوں کو بٹھا کے پیتا ہے بیٹھ کے تو آپ جاؤ جا کے دیکھو ذرا آپ کو نظر آئیں گے جن میں تھوڑا مذہب بھی ہے جو برائیوں سے بچتے ہیں تو ان بچوں میں آپ کو جو ان میں confidence ہے mental level ہے وہ آپ کو زیادہ اچھا ملے قربانی کا جذبہ ان میں زیادہ ہوگا پڑھ لیں گے وہ تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ یار ہمارے ہاں تو نفسیاتی مسائل میں وہ لوگ زیادہ مبتلا ہیں جن کے پاس tension لینے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور جو tensionوں سے بھریوی قومیں ہمارے ہاں ہیں ان کے پاس tension کے علاوہ سب کچھ ہے آپ بتاؤ جس کے پاؤں میں جوتا ہے وہ tension میں ہے یہ جوتا نہیں ہے وہ tension میں ہوگا ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے وہ کس میں ہو tension میں لیکن غریب لوگوں کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی مگر وہ tension میں نہیں ہوتی کوئی depression کی گولی نہیں کھا رہا ہوگا نہ کوئی نین کی گولیاں کھا رہا ہوگا نہ کوئی اس ٹیس میں بیٹھا ہوا ہوگا باولے والے جیسے باتیں کر رہا ہوگا ہم تو ملتے ہیں مالداروں سے بھی غریبوں سے بھی مسائل مالداروں کے زیادہ ہیں غریبوں کے کم ہیں کش زندگی ان کی ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں غریب کا بچہ ہر چیز میں اس کو کھلونے نہیں چاہیے وہ ٹائر میں نا غریب کا بچہ کیا کرتے ہیں ٹائر میں ایک ڈنڈی کو گھمائے گا اور اس کو سارا دن ننگے پاؤں چلاتا ہے اس کو ایسا مزا آئے گا جیسے لین کروزر میں بیٹھے گے جا رہا ہوں پٹے گا باپ سے مگر باپ کے دل میں بغاوت نہیں پیدا ہوگی بجا کیا ہے نیچر پریں تو زیادہ ہوتے ہیں بہن بھائی ایک پٹتا ہے بہن بھائی جب ایک دو ہونا وہ پٹتے ہیں تو نیگٹیو اثرات پیدا ہوتے ہیں زیادہ پٹتے ہیں تو ان کو پتا ہے ہماری دھنائی یہ تو اس کی بھی دھنائی ہوئی تھی یہ تو کلچر کا حصہ ہے اب وہ پٹتے ہیں بھائی کسی کو بھی ایک دو بچے جب آپ کے کٹتے پٹتے ہیں وہ عجیب ڈپریشن میں جانے لگتے ہیں میرے اببہ نے میرے پہ ہاتھ اٹھایا ہر وقت وہ اس کو بچہ کیا کرتا ہے دوسرے بچے کی جو فکر ہے نا اس کو ڈائی ورٹ کر دیتا ہے یہ خوب سمجھ لیں دیکھو ایک تجربہ کر کے دیکھو میں آپ کو کوئی بڑے بڑے سائنس دانوں کے حوالے نہیں دوں گا میں آپ کو کہوں گا آپ کو تجربہ کر کے دیکھو آپ اپنے اکیلے بچے کو کہیں لے کے جاؤ چپ بیٹھا رہے گا ایسے گم سمنا بائک پہ بٹھاؤ ٹینکی پہ لے کے جاؤ چپ جائے گا سارا راستہ بہت دو چار مشکل سے باتیں کر لے اسی کی عمر کا ایک اور بچہ ساتھ میں بٹھا دو آپ پھر آپ دیکھو کتنی باتیں پھیکے گا راستے میں وہ مسلسل بولتا چلا جائے گا اور آسان تجربہ کرو آپ اپنی چھوٹی سی بچی کو دھائی دو سال کی ہو جس میں کوئی سنس نہیں ہوتی دو سال کی بچی میں آپ لے کے بیٹھو بڑے بڑے لوگ آئیں گے سامنے سے گزر جائیں گے وہ کسی کی طرف توجہ نہیں کرے گی آپ ذرا چار پانچ سال کا بچہ اس کے ساتھ لے کر آؤ ایک دم آپ دیکھنا اس بچی کے چہرے کے ایکسپریشن جو ہے نا وہ فوراں تبدیل ہونا شروع عجیب اس کی بانچے کھلنا شروع ہو جائیں گے حالانکہ وہ آپ کا بھائی یا بہن اس کی بھائی یا بہن بھی نہیں ہے الگ سے کوئی بچہ ہے ایک دم اور عمر میں تین چار سال کا بھی فرق ہے جتنا اس کے عمر کے قریب قریب بچہ لاتے رہو گے نا آپ دیکھو کہ اس کے چہرے کے ایکسپریشن اتنے زیادہ بدلنا شروع ہو جائیں گے دو سال کی بچی میں کوئی شروع ہوتا ہے میری بچی ڈیڑھ سال کی ہو جائیں میں چھٹانکی کی میں نے زیارت کرائی تھی یہ ڈیڑھ سال کی ہے ڈیڑھ سال کی بچی ہے اب چونکہ اس کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے اکیلی ہے بھی یہ لیٹس ورشن ہے نا تو تو یہ تو ڈیڑھ سال کی بچی ہے میں نے بارہاں تجربہ کیا ہے اس کو ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں بھی چپ بیٹھی ہوئے ہیں سات سال کا بچہ یا بچی آئے گی نا یہ اس کو دیکھنا شروع اگر سات سال کا بھی ہے اور ایک چھے سال کا بھی ہے تو یہ چھے سال والے کی طرف مائل ہوگی ایک چھے سال والا بھی ایک پانچ سال والا بھی ہے تو یہ پانچ سال والے کی طرف مائل ہوگی پانچ سال والا بھی ہے چار سال والا بھی ہے یہ کس کی طرف مائل ہوگی اس کے جو دوسرے چینل سے بہن بھائی ہیں نا دوسرے اسٹیشن سے جو سب سے اس کی عمر میں قریب ہے اس کی اس سے دوستی ہے بچہ خود تلاش کرتا ہے مجھے اپنا قریب العمر چاہیے حالانکہ وہ ڈیڑھ سال کا بچہ ہے ابھی اس میں شعور نہیں ہے لیکن اس کی بانچیں کھل جاتی ہیں اپنے جیسا بچہ دیکھ کے اس کا کسی کے باپ کے پاس علاج نہیں ہے اس بچے کی نفسیات کو اگر آپ دوسرا بچہ روک لیتے ہیں ہمارے پاس تو چونکہ دوسرے چینل بھی ہے نا یہاں سے نہیں ہے تو دوسرے چینل سے تو بچہ اپنی پیاس پوری کر لیتا ہے وہاں سے جن کے پاس ایک ہی چینل ہے اور وہ بچے کی پیدائش میں وقفہ کر لیتے ہیں وہ خدا کی قسم اپنے بچے پہ ظلم کر رہے ہیں بچے پہ ظلم کر رہے ہیں وہ آپ نے تین تین چار چار سال کا دو بچوں میں وقفہ کر دیا اس بچارے کا کیا خصور ہے جو کمبخت پہلے پیدا ہو گیا تین سال تک آپ نے اس کو اس کا بہن بھائی نہیں دیا بھائی چار سال ہو گئے وہ تو وہ ڈسٹرپ ہوگا تربیت کا ہمارے ہم مطلب یہ سمجھا جاتا ہے بچے کی چوبیس گھنٹے نگرانی کہہ رہا ہم ایک کی نگرانی کر سکتے ہیں دو کی نہیں کر سکتے بھائی یہ آپ کی بنائیوی تربیت ہے یہ نیچرل نہیں ہے یہ ہمارا کھڑا ہے نا گارٹ ساجت ان کے کبھی گھر جا کے دیکھو ماشاءاللہ یہ ایک کے پی کے سے ان کا تعلق ہے ان کے ہول سیل کے حساب سے بچے ہوتے ہیں یہ مجھے بتاتا ہے اپنے گھر کے واقعہ کہہ رہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا بچے کیسے پل رہے ہیں خود ایک دوسرے کو مارتے کوٹتے مافیا مانگتے کھیلتے کوٹتے بڑھے ہو جاتے ہیں اور چونکہ بچے بچپن سے لڑتے ہیں تو لڑنے میں ان میں بہادری بھی پیدا ہوتی ہے قوتیں برداشت پیدا ہوتی ہیں ان میں ممی ڈیڈی نہیں بنتے وہ اس کو میں نے رکھا اس لیے اگر یہ برگر فیملی سے ہوتا میں اس کو رکھتا میں کہتا ہے اس کو سمالنے کے لیے چھے گاڑ اور چاہیے ہمیں حقیقت ہے نا یہ ہمارا شاگرد ہے نا تو اس کو سمالنے کے لیے چھے بندے ہوا ہمیں اور رکھنے پڑتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں یہ ایک دوسرے کو کوٹتے بھی ہیں نا اس سے بھی دوسرے میں برداشت اکلوتا یا اس کے وقفہ زیادہ ہو وہ بچہ بھی جی جی وہمہ سہمہ 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 بن جاتا ہے وہ بچے کو ماں باپ سے زیادہ جتنا ماں باپ چاہیے نا اتنے ہی اپنے جیسے بہن بائی چاہیے ہوتے ہیں سارا گوروں نے سیٹ اپ کی ایسی کی تیسی کر دی اور تفریح پہ جب بچوں کو لے جاؤں نا تو زیادہ ہوں تو مزہ آتا ہے ان کو لے جانے میں وہ سب انجوائے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دو بچوں کو کیا گھماو گئے یار تم لے جا کے آپ یقین نہ آئے آپ کے پانچ چھے بچے ہوں چھے ساتھ آٹھ دس پندرہ بیس پچیس تیس کوئی گورنمنٹ پابندی ابھی تک الحمدللہ نہیں لگائی آپ قربانی کا جانور لے کر آو گھر مزہ نہ آئے پیسے واپس بغریت عید الفطر یہ سارے مزے آپ کے جب ہی آتے ہیں جب آپ کے گھر میں افراد ہوں اور یہ خوب یاد رکھو ڈرامو کی دنیا الگ ہوتی ہے حقیقت کی دنیا الگ ہوتی ہے ڈرامو میں دکھائے جاتا ہے دوسرے بچے کو روٹی نہیں مل رہی تو باپ کو تانہ دے رہا ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا بچہ کہتا ہے اب باگ روٹی ملے نہ ملے پیدا ہو گیا ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی سمجھ رہے ہو ہاں ڈرامو کسی بچے کو خراب کر دے یا فلم کسی بچے کو خراب کر کے بگاڑ دے تو ایک الگ بات ہے ورنہ بچے کو روٹی ملے نہ ملے ہم نے غریبوں کے بچوں کو وہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنے والا زیادہ پایا ہے جن بچوں کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہوتی اور مالداروں کے بچے جو اپنے باپ جن کو سونے کے نوالے کھلاتا رہا ان میں میں یہ نہیں کہہ رہا وہ باغی ہوتے ہیں ان میں بغاوت کا ریشو غریبوں سے زیادہ ہے حقائق کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے کتابوں کی دنیا کچھ اور فلم اور ڈراموں کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے حقیقت کی کچھ اور ہوتی ہے نہیں آرہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں کیونکہ ہمیں ہدایت اللہ سے ہم نے لی ہے اس بہرے میں ہم نے فیملی پلیننگ والوں کو لفٹی نہیں کرائی چرو سے ہم نے کہا باڑ میں جا یہ ہمیں بتائے گا کہ کتنے بچے ہونے چاہیے کتنی شادیاں ہونے چاہیے ایسی کی تیسی تمہاری یار میں اپنی تعریف نہیں کرتا میں قابل تعریف ہوں بھی نہیں ہر انسان اپنے ایپ جانتے لیکن میرے اندر ایک چیز ہے لوگ سب کہتے ہیں آپ خوش رہتے ہو اللہ خوش رکھے نظر سے بچائے یہ صرف آپ نہیں کہتے ہیں یہ میرے دوست بھی کہتے ہیں یار آپ ہمیشہ خوش اللہ درات کے یعنی میرا مزاج ایسا ہے کہ مجھے دوست حبابنا اپنی محفلوں میں بٹھانا پسند کرتے ہیں کہ یار اچھا لگتا ہے بیٹھ ان کی محبت ہے حالانکہ فیملی پلیننگ کے حساب سے تو میں سب سے زیادہ ٹینشن میں ہونا چاہیے تھا کیا خیال ہے بھئی فیملی پلیننگ کہتے ہیں جس کی آبادی زیادہ ہے اس کی ٹینشنیں زیادہ دو بچے ہلکے پھول کے کم ٹینشن تو یار میں تو پھر چودہ بچوں کے ساتھ میں تو مرد دفن ہو چکا ہوتا اب تک ٹینشن میں یہ کتنی بڑی دلیل ہے خدا کی قسم اور آج یہ دلیل آپ کو میری سمجھ میں آ رہی ہے جب میں پندرہ سال پہلے میں نے یہ تحریک شروع کی تھی کہ گھر بڑا ہونا چاہیے اولاد زیادہ ہونی چاہیے اس وقت لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے اس وقت کہتے تھے مفتی صاحب تم ٹینشن میں آ جاؤ گے زندگی عذاب بن جائے گی تمہاری لیکن اللہ نے مجھ میں اتنا کانفیڈنس بھر دیا تھا دلائل کی وجہ سے جو ٹوٹا پھوٹا اللہ نے علم دیا ہے میں نے کہا یار میں آپ لوگوں سے متاثر نہیں یہ دنیا غلط رخ پہ جا رہی ہے میں نے کہا یہ چیزیں ٹینشن ختم کرتی ہیں بڑھاتی نہیں ہیں تو پندرہ سال پہلے جو میرا بیان سنتے تھے نا آج وہ میرے سامنے مو دکھانے کے قابل نہیں ہیں آج انہوں نے رجوع کیا ہے اپنی باتوں سے آج وہ کہنے پر مجبور ہے کہ آپ صحیح تھے ہم غلط تھے آرہی بہت سون میں کہ ہم غلط تھے آپ صحیح تھے تو چھوڑ دو یار اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں میں خواتین سے کہتا ہوں اپنی نسل کو مت روکو یہ تمہارے لیے نقصان دے خدا کی قسم عورت کے لیے دنیا میں سب سے بڑا گفت اس کی اولاد ہے گفت جتنا زیادہ ہو اتنا اچھا ہوتا ہے دیکھو قیمتی گفت جتنے زیادہ ہوں گے اتنے اچھے ہوں گے ایک علمی نکتے کی بات میں اکثر بتاتا ہوں آج دوبارہ بتا جاتا ہوں یہ ٹاپک چلے پڑا ہے پھر میں ختم کر کے دوبارہ اصل ٹاپک کے اطراف آتا ہوں جو میں نے شروع کیا تھا مجھے ایک بات بتاؤ یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بغیر پلیننگ کے دھر 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 بچے پیدا ہوتے چلے جائیں وہ چور چکے بنیں گے اور ہاں ہاں برباد ہو جائیں گے اس سے بہتر ہے تمیز سے پلیننگ کے ساتھ ابھی ایک آ گیا ابھی بہلے اس کو سوچو بنانا کیا ہے کتنے وسائل ہیں اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں کہ اس کو میں ڈاکٹر بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے نا تو اس پیسوں کے حساب سے اس کو منش کر کے آپ نے ایک کو بنا دیا باہر پیدا ہونے سے بہتر ہے دو ان تمیز کے پیدا ہو جائیں یہ ایک فضول قسم کی دلیل دی جاتی ہے جو جو دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے اس کا ایک عقلی جواب ہے بہت ہی آسان بہت ہی آسان لیکن وہ جواب اصل میرا مقصد نہیں لیکن وہ میں دے ہی دیتا ہوں ابھی وہ میں اصل وہ نہیں بتانا چاہ رہا تھا اس کا عقلی جواب یہ ہے کہ یہ تو بالکل ہی کھوپڑی سے فارغ ترین بات ہے دیکھو جو آفیسر لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا آفیسر کی ڈیفینیشن کیا ہے آفیسر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے ماں تہت اتنے ہو اور یہ ان سے اوپر ہو it is called ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا بچہ اپر لیول پہ جائے نا تو اپر کی ڈیفینیشن کیا ہے اب ہے جس کے ماں تہت زیادہ ہوں تو جب دو دو ہی ہوں گے تو ماں تہت کہاں سے لاؤگے مارکیٹ میں اپر کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو چکی ہوگی اس وقت تک کیا کریں یار اس کی مثال ہے کمپنی میں ہر آدمی چاہتا ہے آپ یہ چاہتے ہو میں ایمپلائی بنوں یا مینیجر بنوں جب قوم کے سب لوگ یہ چاہیں گے کہ ہمارے بچے کمپنیوں میں مینیجر بنیں تو مینیجر کی ڈیفینیشن ہی چینج کرنی پڑے گی گورنمنٹ کو ٹھیک ہے نا وجہ اس کی یہ ہے کہ مینیجر کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے جس کے مات ہے سو ہوں اور یہ ان سو پر ایک ہو تو گروت ریشو جب زیادہ ہوتا ہے تو خود بخود مینیجر کی ضرورت بڑھ جائے گی جب وہ روکیں گے تو مینیجر کی ضرورت ہی وہ پھر مینیجر بن کے بھی ایمپلائی بنے گا وہ ملازمی بنے گا وہ کمبک اس کی مینیجمنٹ اس کے ایم بی اے تیل لینے جائے گا کچھ بھی نہیں آسے لوگا اس کا آپ سب اگر چاہتے ہو تو ہمارے سب کے بچے کمیشن آفیسر بن جائیں تو کمیشن آفیسر کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ جس کے مات ہے اتنے فوجی ہوں سوبیدار میجر کی ڈیفینیشن ہے کم سے کم اتنے مات ہے تو اس کے فوجی ہوں تو جب ہر آدمی دو دو پیدا کر کے یہ سوچے گا کہ میں نے سب کو آرمی میں کمیشن آفیسر بردی کرنا ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ فوج کہے گی یعنی حکومت کہے گی کہ کورس تو سب نے کیا ہوا ہے لیکن ہمارے پاس ویکنسی یہ تو نیچرل ہے کہ بھئی یہ تو خدا نے فیصلہ کرنا ہے کہ کتنوں کو اللہ نے ڈاکٹر بنانا ہے کتنوں کو اللہ نے مینیجر بنانا ہے کتنوں کو اللہ نے کمیشن آفیسر بنانا ہے یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا یہ کس نے کرنا ہے آپ اللہ نے کرنا ہے آپ نے تو گروت کو بڑھانا ہے واقعی قدرت فیصلہ کرے گی کہ کون آفیسر بنے گا کون ما تحت ہوگا اب آپ اس ٹینشن میں آگئے کہ میرے بچے ما تحت ہوں گے تو یہ ٹینشن لینے کی ہے نہیں یہ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی جانا اس سالے نے بھی قبر میں ہے جو آفیسر بن کے جائے گا جو فوجی بلکہ قیامت کے دن بہت سے فوجی ان کو نشان حیدر ملے گا بہت سے آفیسر کو نہیں ملے گا ان کی قربانی بعض دفعہ عام رنگ روٹ کی فوجیوں کی زیادہ ہوتی ہے فرنٹ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں جانے پیش کر رہے ہوتے ہیں کیا کروں کیسے سمجھاؤں ان کو ہو سکتے ہیں زیادہ حجر ملے بلال حبشی تو غلام تھے وہ تو غلام تھے لیکن نبی نے کیا فرمایا کہ میں نے ان کی آہٹ کی آواز جنت میں سنی ہے دنیا میں نبی نے جنت میں سن لی ان کی آواز تو یہ تو اس کا عقلی جواب ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے دوسرا اس کا جو قرآن و سنت والا جواب ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا اتنے بے تہاشا جب پیدا ہو جائیں گے بے تہاشا تو بھئی پلیننگ کے تحت ہو اتنے یہ یہ تو خوب سمجھ لو اولاد سے بڑھ کر ماباپ کے لیے کوئی تحفہ ہے نہیں قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے عقل بھی یہ کہتی ہے آپ کے اپنے صرف آپ کی اولاد ہی ہوگی اور کوئی نہیں ہوتا جو ماں تہت بھی ہے جس پر آپ کے سب سے زیادہ احسانات بھی ہیں اور آپ کے بلڈ آپ کا بلڈ ہے وہ آپ کی مثال ہے وہ آپ کی نظیر ہے وہ اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ قرآن کہہ رہا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفت دیتا ہوں جس کے چاہتا ہوں بیٹے گفت دیتا ہوں تو گفت کس کی طرف سے ہو گیا یہ اللہ کی طرف سے بتاؤ گفت لینے میں پلیننگ کی جاتی ہے یا گفت آنے کے بعد پلیننگ کی جاتی ہے کبھی دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف دیکھا جو کہے کہ چونکہ مجھے سونے کے کڑے گفت دیے جا رہے ہیں تو میں پلیننگ کرتا ہوں کہ میں تین کڑے سے زیادہ لینے سکتا کیونکہ اس کی انویسمنٹ کا تو میرے پاس انتظام ہے چوتھی اینٹ سونے کی مجھے کسی نے دی تو پتہ نہیں میں کہاں خرش کروں گا ضائع نہ ہو جائے تو رہنے دو کبھی دنیا میں ایسا بے وقوف دیکھا بھائی گفت تو جتنا آئے آنے دے ٹھیک ہے نا آنے دو لینے کے بعد پلیننگ کی جاتی ہے ہم پلیننگ کے منکر نہیں ہیں کہ بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا ہو رہے ہیں جیسے مینڈک کی کوئی پلیننگ نہیں ہوتی آپ بھی پلیننگ نہیں نہ کرو ہم کہتے ہیں اس پلیننگ کے نتیجے میں نسل مت روکو کتنے خدا گفت دینا چاہ رہا ہے وہ لے لو اور جو جو گفت آتا جا رہا ہے اس کی پلیننگ کرتے چلے جاؤ کس کمبخت کو بنانا کیا ہے میں نے اس کمبخت کو میں نے کمبخت اس لئے کہہ رہا ہوں کہ حالات ایسے چلنے ہیں کہ باپ کہتا ہے یہ کمبخت پتہ نہیں مفتی صاحب کے بیان سن کے پیدا ہوا تھا یہ عجیب سی چیز پیدا ہو گئی تو بلے کمبخت کہو آپ اس کو کچھ بھی کہو لیکن ہے وہ انسان ہے دیکھو اس زمین پر انسان کے لیے انسان سے بڑا گفت کوئی بھی نہیں ہے اس زمین پر انسان کے لیے انسان سے بڑا گفت جو کہتے ہیں نسل روکو اس کا مطلب وہ انسان کی ویلیو گھٹا رہے ہیں وہ کہتے ہیں سونا بھی گفت ہے آلو بھی گفت ہے ٹیمانٹر بھی گفت ہے انسان گفت نہیں ہے تم تو یار ان چیزوں کی ویلیو انسان سے بڑا رہے ہو تم سے تو بڑا اور لیبل یہ لگاتے ہیں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں کہاں سے خدمت ہو گئی بھئی ہے تو اس لیے عورتیں اپنی جان پر رحم کریں کمبخت مصیبت بن گئے وہ اوپر اوپر سے کہہ رہی ہوتی ہے اندر سے وہ ڈپریشن میں نہیں ہوگی برنک کتے بلی پالو گے جو کہ لوگ پال رہے ہیں جا کے انگریزوں نے تو کتےوں سے دل بھیلانا تب ہی تو شروع کیا جو وہ اولادیں نہیں ہو رہی تو اس لیے گائیڈنس بھائی اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا یہ نا سب بیگار کی باتیں ہمارے سامنے لوگ ہوالے دے رہے ہوتے ہیں وہ فلانے فلوسفر نہیں ہے میں نے کہا پھیک رہا ہے پھیکنے دو سالے کو اگر اتنا نیک ہے تو خدا کے پر ایمان کیوں نہیں لے کر آیا اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے اگر تو اس کو تو اللہ کو ماننا چاہیے کہ یار یہ سارا نظام خود نہیں بن سکتا خدا نے بنا جائے اور جب خدا کو مانے گا تو پھر خدا کا بندوں سے لگ کیا اس پر غور کیوں نہیں کرتا اتنی بڑی چیز پہ آپ غور کرنی رہے اور پیچیدیوں میں اُلجا اُلجا کے انسانیت کی